ہائی ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو ناظم کلاسس اور آج ہم آپ کو کرائیں گے یہ سوپر ٹین کوشن جو کی بہت ہی ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور آپ اگر ان کا اتحاس کھول کے دیکھیں گے تو یہ بورڈ ایگزام میں چار تین بار پوچھے جا چکے ہیں بہت ہی سرچنگ کے بعد یہ پریشن آپ کے لیے لائے گئے ہیں اور آپ اس کو اپنا ٹیسٹ سمجھ کر ہی سولو کیجئے تو پہلا پریشن ہے جو کہ آپ کے لیے کافی موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے دوہزار اکیس کے لیے بہت ایک بیگیان کا یہ ٹیسٹ ہوگا کلاس ٹویلت کا کلاس ٹویلت کا یہ اگزام کے لیے بہت ہی ضروری ہے آپ کو بورڈ اگزام میں پریشن دیکھنے کو ضرور ملیں گے کیونکہ ویری ویری امپورٹنٹ کوشن ہے کافی بار یہ بورڈ پر ایک شاو میں پوچھ جائے سکے ہیں جیسے کہ دوہزار نو بارہ پندرہ ساترہ اور دوہزار بیس کے بورڈ اگزام یہ پریشن اسی طریقے سے پوچھ لیا گیا ہے کہ ول آپ کو اس میں ملے گا ایک نمبر ایک پریشن کا اور ایک نمبر اگر آپ کے لیے مل جاتا ہے تو بہت ہوتا ہے تو فٹا فٹس کا انسر ہمیں کمنڈ باکس میں دیتے رہیں ویدود چھتر ویکٹر ای میں پی ویکٹر آگھون والے دور پر لگنے والا بل آگھون ہے اس کا انسر آپ کو دینا ہوگا بل آگھون ہے کیا ہے آپ کو انسر اس کا دینا ہوگا تو اس کا آپ کا انسر ہونے والا ہے یہاں پر پی ویکٹر پی کروس ویکٹر ای ویری ویری موسٹ ایمپورٹین کوشن ہے بلکل اسی طریقے کے ساتھ آپ اس کو گوپی میں نوٹ کر لیں اور آپ کو پی ڈی ایپ بھی اس کا مل جائے گا پی ڈی ایپ آپ کو اس کا مل جائے گا تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ اس کانسرہ میں ساتھ ساتھ دیتے رہیں تیاری آپ کی بہت بہترین ہونے والی ہے بہت بہترین ہونے والی ہے انونات کی استطی میں انونات کی استطی میں لسی پریپت کی آورتی ہوتی ہے آورتی ہوتی ہے آورتی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے آپ کو آنسر دینا ہوگا اس کا آپ کو آنسر دینا ہوگا ویری ویری ایمپورٹین پریشن ہے دوہزار تیرہ چودہ پندرہ انیس اور دوہزار بیس کے بوڑے اگزام میں ابھی تک پوچھ لیا گیا ہے اور میں امید کروں گا دوہزار اکیس میں بھی یہ پریشن ضرور ہی پوچھا جائے گا کیونکہ تیاری آپ کو خود کرنی ہے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور وہاں سے کریں جہاں سے آپ کو کچھ ملے بہتر ملے سبھی چیزیں آپ کے لیے فری میں ایویلیبل کرائی جا رہی ہیں فری میں ایویلیبل کرائی جا رہی ہیں تو آپ فٹا فٹ اس کا آنسر دیں تو اس کا آنسر ہے اسی طریقے سے یہ پریشن دیکھیں ہیں پہ پانچ بار پانچ بار یہ پریشن پوچھ لیا گیا ہے پانچ بار یہ پریشن پوچھ لیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں فٹا فٹ پریشن نمبر تھری پر پرکاشک تنتو میں پرکاشک تنتو میں پرکاش کے کس گھڑ کا اپیوگ کیا جاتا ہے پرکاشک تنتو میں پرکاش کے کس گھڑ کا اپیوگ کیا جاتا ہے یا پریوگ کیا جاتا ہے پریوگ کیا جاتا ہے دوہزار پاندرہ سترہ اور انیس کے ایوڈ ایگزم میں یہ پریشن پوچھ لیا جایا ہے اور ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے دوہزار ایکیس کے لیے کافی ایمپورٹنٹ پریشن ہے تو فٹا فٹ اس کا آنسر ہمیں کمینڈ باکس میں دے تاکہ آپ کو اس پریشن کا یاد رہ سکے آنسر بہت دنوں تھا تو آپ کو آنسر ہوگا پون آنترک پڑی ورطن پون آنترک پڑی ورطن پون آنترک پڑی ورطن اس کا ہمارا آنسر ہو جائے گا ویری ویری ایمپورٹنٹ کوشن ہے آگے بڑھتے ہیں فٹا فٹ آگے بڑھتے ہیں فٹا فٹ نابی کیے بلو کے لیے وینی میں کن ہے نابی کیے بلو کے لیے وینی میں کن ہے فٹا فٹ اس کا آنسر دیں نابی کیے کنوں کے لیے وینی میں کن ہے اور یہ پریشن آپ کا گیارہ شہدہ سولہ اور دوہزار بیس کے بڑھا اگزام میں پوچھا جا چکا ہے تو اکیس بیس کے آگے لکھا جانا بلکل تے ہے اکیس بیس کے آگے لکھا جانا بلکل تے ہے تو آپ کا آنسر ہوگا میسان میسان جو کن ہے میسان جو کن ہے وہ نابی کے بلو کے لیے ہوتا ہے نابی کے بلو کے لیے وینی میں کن ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پر آتے ہیں کوشن نمبر فائی فر پٹیوی کے چمب کیے دروو پر نمن کون کا مان کتنا ہوتا ہے تہرہ پندرہ سترہ اور اٹھارہ کے بڑھا اگزام میں پوچھا گیا ہے اسی طریقے سے آپ کوپی میں نوٹ کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا پی ڈی ایف تو آپ کو ملی جائے گا لیکن لیکن اگر آپ اپنی کوپی میں رکھیں گے تو آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے بار بار آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کے اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا کیونکہ ویری ویری امپورٹینٹ کوشن ہے تو آپ کا آنسر ہوگا کتنا ہوتا ہے کون ویری ویری امپورٹینٹ ہے نمن کور کا مان کتنا ہوتا ہے نبے آنش ہوتا ہے نبے آنش ہوتا ہے پٹوی کے چمبہ کے دروہ پر نمن کور کا مان نبے آنش ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے نبے آنش ہوتا ہے اب میوزیرو ایپسائلن نوٹ کا جو انورس ہے ایک بٹے دو ہے مائنس میں ٹھیک ہے کا مان کتنا ہوگا اس کا آپ کو مان مطنہ ہوگا اس کا آپ کو مان نہ نہ ہوگا چودہ پندرہ انیس اور بیس کے اگزام میں پوسچ ہاش ہوگا ہے اگر آپ اپنا موڈل پی پر دیکھیں تو یہ پرشن آپ کو دونوں ہی پرشن وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے دونوں ہی پرشن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ کا آنس کا تین گوڑا دس کی گھات وoux سینٹی میٹو ٹر سینٹی میٹر پٹھتے سیکنard ہیں فٹتے سیکن aparte آگلے پرشن پر آتے ہیں اور یہ پرشن آپ کا دو ہزار نو بارہ سترہ سولہ بیس میں پوچھا جا چکا ہے تو آپ کو پتا چل ہی رہا ہوگا کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے تو اس کا جو آپ کو آنسر اس کا مان بتانا ہوگا اس کا مان آپ کو فٹا فٹ بتانا ہوگا تو اس کا آنسر ہوگا ون اپون سی سکوائر یعنی تین گڑھان دسکی گات آٹھ تین گڑھان دسکی گات آٹھ یہ ہوتا ہے ہمارے سی کمان اور اس کا اسکوائر ون اپون سی سکوائر اس کا آنسر ہو جاتا ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ کوششن ہے لازٹ پر آتے ہیں دروب کون پی تتہ کرانتی کون سی میں سمبند ویعکت کیجئے دروب کون پی تتہ کرانتی کون میں سمبند ویعکت کیجئے ویری ویری ایمپورٹنٹ کوششن ہے تیرہ پندرہ سولہ رو آڈ میں پوچھا جا چکا ہے تو اس کو تیار کرنے کی پوری کوشش کریں تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے آپ کا آنسر کمنٹ ووکس میں ملنا چاہیے آپ کا آنسر کمنٹ ووکس میں یا آپ میں سجاو دیں ٹین پی برابر ہوتا ہے سیک سی ٹین پی برابر ہوتا ہے سیک سی اچھے طریقے سے یاد کر لیں تھوڑا ساور دو کوشنور دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کو روک دیا جائے گا اس کے بعد ویڈیو اتنی ہی رہے گی یدی کسی کن کا سمویگ دوگنا کر دیا جائے تو اس کی دی بروگلی ترنگ دے رہے ہوگی تو اس کی دی بروگلی ترنگ دے رہے ہوگی دوزار بارہ پندرہ اٹھارہ اور بیس کے بڑے اگزام میں ابھی تک پوچھا جا چکا ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ کے اگزام میں بھی ضرور پوچھا جائے تو اس کا آنسر ہوگا آپ کا آدھی ہو جائے گی آدھی ہو جائے گی آدھی ہو جائے گی یعنی ہاف رہ جائے گی یدی کسی کن کا سمویگ دوگنا کر دیا جائے تو اس کی دیو روگلے پر اندر یہ ہے آدھی ہو جائے گی آدھی ہو جائے گی نیکسٹ اور لاسٹ کوشن ہے ہمارا سترہ اٹھارہ اور بیس میں پوچھے جگیا ہے دوہزار اکیس لکھنا میں کوئی دیر لگی نہیں نہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ بول جاتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرون یعنی پین سندھی کے اکشے چھیتر میں ہوتے ہیں اکشے چھیتر میں ہوتے ہیں سب ہی ہوتے ہیں لیکن الیکٹرون کوٹر دونوں نہیں ہوتے باقی ساب ہوتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ ویڈیو آپ کو اچھی لائک ضرور کریں گے اور چینل پر اگر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے آج کے لیے بات اتنائی دنیا بات